اسلام علیکم آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو نیا جیار آیا ہے سات دسمبر دوہزار تیئیس کو آپ یہاں پر تاریخ دیکھ سکتے ہیں سات دسمبر دوہزار تیئیس کو ایک نیا سرکولر آیا ہے نیا جیار آیا ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ سن دونہزار تیئیس چوبیس پاسونی ایتہ پاچوی وہ ایتہ آٹوی ساٹی نوین سداریت ملیمہ پن پددتی یعنی ملیمہ پن پددتی جو ہے بچوں کے لیے نئی آئی ہے اس کے مطالق معلومات دی گئی ہے اور اس میں ایسا بتایا گیا ہے یہاں پر کہ جو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھئے جو بچے یہاں پر آٹوی میں پاس ہو جاتے تھے پانچوی تک پاس ہو جاتے تھے اور آگے جو ہے تو ان لوگوں کے لیے راستہ بلکل کلیر تھا چاہے ان کو پڑھتے آئے یا نہ آئے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے اب یہاں پر یہ کر دیا گیا ہے کہ اگر پہلی سے پانچوی تک بچوں کی جو بنیادی صلاحیتیں ہیں عدیان نشپتی جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ اگر کلیر نہیں ہے تو ان بچوں کو پانچوی کلاس میں روک لینا ہے اب روکنا کیسے ہے اگر ہم بچہ اگر نہیں پڑھ پاتا ہے نہیں لکھ پاتا ہے اگر وہ اس قابل نہیں ہے پاس ہونے کے تو اس کو ایک چانس دینا ہے دو مہینے کا وقت دینا ہے امتحان کے بعد جو ہمارا سالانہ جو فائنل اقزام ہوتا ہے اس کے بعد اسے دو مہینے کا ٹائم دینا ہے دو مہینے کے بعد اس کا اور ایک اقزام لینا ہے اور ان دو مہینوں کے اندر اس کے اوپر محنت کرنا ہے اس کی رہنمائی کرنا ہے اس کے جو پرابلمز ہے اس کو جو نہیں آتا ہے جو بیسک بنیادی چیزیں ہیں جو نہیں کر پا رہا ہے اس کے اوپر اس کا گائیڈنس کرنا ہے ہمیں اس کو پڑھانا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس کا اگزام اور یہ اگزام جسے ہم لوگ کہیں گے لینا ہے اگر اس ری اگزام میں بھی وہ ففت کلاس میں فیل ہو جاتا ہے تو پھر اسے ہمیں اسی ففت کلاس میں رکھنا رہے گا ٹھیک اسی طرح آٹیوی کلاس میں بھی اگر کوئی بچہ نہیں بنیادی صلاحیتیں اس کے اندر نہیں پیدا ہو پائی ہے تو ہمیں اس کا فائنل اگزام کے بعد اگر وہ لگتا ہے ہمیں کہ نہیں پڑھ پا رہا ہے یا نہیں لکھ پا رہا ہے یا وہ چیزیں اس کے اندر نہیں آئی ہے تو اسے ہم لوگوں کو دو مہینے کا اور وقت دینا ہے دو مہینے کے اندر اسے اچھا میں گائیڈنس کرنا ہے رہنمائی کرنا ہے اس کی اسے پڑھانا ہے اور دو مہینے کے بعد اگزام اس کا لینا ہے اگر نہیں اگزام دے پاتا ہے وہ نہیں پاس ہو پاتا ہے دو مہینے کے بعد بھی تو پھر ہمیں اسی کلاس میں اسے رکھنا ہوگا تو اس طریقے سے اس کے اندر دی گئی ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہے کہ جو پہلی سے پانچوی تک جو بنیادی چیزیں مضبوط نہیں ہو پاتی تھی بچوں کی تو پیرنٹس لوگوں کو بھی ایسا لگتا تھا کہ پاس ہو جاتا ہے ہمارا بچہ تو اب پیرنٹس کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ نہیں ہمیں بچوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں آئے گی تو پہلی سے پانچوی میں ان کی بنیادی مضبوط ہوگی اپر پرائیمری میں جب وہ جائیں گے ففت سے ایٹ کے اندر تو ان کی بنیاد جو مضبوط ہو کر جائے گی وہاں پر بنیاد مضبوط ہونا ضروری ہے اور بنیادی جو صلاحیتیں ان کی ادھیان نسبتی تو یہ بھی ان کے اندر پیدا ہوگی بنیادی صلاحیتیں تو ایک طرح سے یہ بہت اچھا ڈیسیزن ہے ہاں بچوں کا ڈر ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اس سے تھوڑا بہت ڈر لگے لیکن ان کے ڈر کو دور کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کر سکتے ہم لوگ اور جو اچھے بچے رہیں گے پڑھنے میں تو ان کے لیے تو کوئی ڈر والی بات نہیں ہے اور جن کو نہیں اگر آ رہا ہے پڑھتے لکھتے تو ان کے اوپر محنت کی جائے گی اور دیرے دیرے ان کی پریشانیوں کو دور کر کے دو مہنوں کا وقت بھی رہے گا اگزام کے بعد تو اس طریقے سے ان کی پروبلمز بھی سول کی جا سکتی تو یہ جو سرکولر ہے اس کے اندر یہی چیزیں بتائی گئی ہے کہ کس طریقے سے پانچوی اور آٹھوی میں ہمیں اسی سال سے دوزار تیس چوبیس سے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے جو بچے گریڈ ڈی میں آ جاتے تھے تو انہیں سی ٹو تک جہے تو لانا ضروری ہے سی ٹو میں ہر ایک بچہ آئے گا اور سی ٹو میں بھی اگر نہیں آ پاتا ہے وہ تو اس کو جو ہے تو اسی کلاس میں روکنا رہے گا لیکن اس کے بعد ری اگزام لینا ضروری ہے